ایک آئی ایس ونزرو فور یونیٹ سیکنڈ چاہمان اتوہ چوہان ونز کا راجنیتک اتحاظ چوہان اتوہ چاہمان ونز بھی راجکوتوں کے اتحاظ میں رمکستان رکھتا ہے یہ شاکامری نامت اتحاظ سے جڑے تھے جس کے قارن انہیں شاکامری کا چاہمان کہا جاتا ہے چاہمانوں کا اتحاظ تتکالین ابھی لوگ لیکھوں ایون ساہیت سے ہوتا ہے اس ونز کا پرارمبے کے اتحاظ اور ونزا ولی کا گیان وگرے راج سیکنڈ کے ہرس پرستر ابھی لیک جیپور اور سومیشور کے سمیں کا بجوریا پرستر ابھی لیک سے ہوتا ہے ہرس پرستر لیک 973-973 اسوی اور ویجولیا ابھی لیک 1169 اسوی ہے وگرے راج پورت کے سمیں دلی سیوالک اسکم لیک کے ستھی 1164 اسوی ہے ڈلی اور اسکے سمیت ورطی چھترو کی ویجوے کی سوچنا دیتا ہے چوہان یوک کی سہائیتی کرسناوں میں جیانب بھٹ کی پتوی راج ویجے جی چندر کا حمید مہاکاوے چندردائی کی پتوی راج راسوں ایبم بیسل دیو پتھا مسلم لیکھوں میں البرون البرونی حسن نظامی پرستہ اتیادی مکہ ہیں راش پوتو کا چوہان ونس اجمیر کے اتر میں سامبھر اتھار ساکامدی میں راج کرتا تھا اس ونس کے پرارامبیش نریش کنوز کے ستہار ساسکوں کے سامن تھے اس ونس کے سنگ راج نے لفظ دسوی ستی صدی عیسی میں ستنت ہو گیا اور مہاراز دی راج کی اپادی گرہن کی اس کا اترا عدی کاری وگرے راج سکن ہوا پرابند چنتہ مڑی پرابند چنتہ مڑی اور پتوی راج ویجے سے گیاد ہوتا ہے کی اس نے گجرات کے چالو کی ساسک مول راج پسٹ کے اوپر آترمڑ کیا جس میں مول راج پراجت ہوا اس کے بھرگو کچھ کو بھی جیت لیا ہمیر کعو سے سوچنا ملتی ہے کی مول راج کو بگرے راج نے مار دیا تھا اس کے بعد چوہان گدی پر دولپ سکن بیٹھا دیکھوں میں اسے دولپ ہے میرو کہا گیا ہے اس کا عرد جس کی آگیا کا اُلکھن اُلکھن نہ کیا جا سکے اس کی اُپلکدیاں کا گیان نہیں ہے اس کا پتر گوویندر راج سکن راجہ ہوا اس کی بھی وجہ اجیاد ہے اس کا پتر گوویندر راج سکن راجہ ہوا پرتفی راج وجہ سے گیاد ہوتا ہے کہ اس نے موہل ونسی ساسک امبہ کو پراست کیا تھا اس پرکار بلو راج تھرڈ بگرے راج تھرڈ آدھی ساسک ہوئے بگرے راج تھرڈ کا پتر پرتفی راج پرتم ساسک ہوا اس نے پرم بھٹارم مہاراج راج پرمیشور کی کئی اُپلکدیاں کرہن کی اس پرکار وہاں کئی راجہ ہوئے بگرے راج چطر راج اڑو راج تھا اس نے اپنے بھائیوں کو گردی سے ہٹا کر وہاں راجہ بن گیا 11163 سے 1163 اس وی تک اس نے راج کیا اس نے ڈلی کے سامروں کو ہرا کر ڈلی اپنے آدھی کر لیا بگرے راج نے اپنے سمے کے چالک کے میوار، ماروار، نارول، نارول، چطور اور جالول پر بھی ادھکار کر لیا ڈلی سے والے لیگ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سرکوں سے دیس کی رکشہ کی سرکوں کا ساتھن لہور میں تھا اور یہاں کا راجہ ہوش روشہ تھا ڈلی لیگ کے انصار اس نے ہمالے سے زند پروت زند پروت تک کے بیچ میں چھیتر سے چھیتر سے کروسوی کیا کرتا تھا اس طرح بگرے راج کے سمے میں چوہان سامراج کافی بشرت ہوا تھا اس نے ایک درن ہری کے نامک ناتک کی رچنا کی تھی پتوی راج ثرڈ اس کے بعد اپرانگے پتوی راج ثکیڈ نے چوہان برنس کے راجہ سنگھا چوہان برنس کے راجہ سنگھا سنگ پر بیٹھے پتوی راج راسوں کے انصار سومیشور کی ہتھیا چالک کی ونس کے راج راجہ بھیم سیکنڈ نے کی اس کے بعد سومیشور کی پدنی پیوکن پتر پتوی راج ثرڈ یا پتوی راج چوہان گدھی پر بیٹھا اس نے 1177 سے 11928 تک راج کیا اسے رائے پتھوڑا بھی کہا گیا تھا سوچنا ملتی ہے کہ جب پتوی راج ثرڈ تھوٹا تھا تب ہی اس کے پتا کی ملتی ہو گئی تھی جس قارن اسی ماں اس نے کیمباز نامت منتری کے سنلکشن میں اس سمیں تک سنلکشت کے روپ میں ساتھن کر سنچالن کیا 1180 ملتی اس نے ناگرجن کو ہی ہرایا اور اس کے سہیو اس کے سہیو اس کے سہیو سے ستل کروا دیا سن ملتی اس نے چندیل ونس کے راج پرمڑی دیو کو ویجت کیا اور راہ دانی مہوترا پر آدھی پتو جمعیہ پرتوی راج راسوں سے گیاد ہوتا ہے کہ گڑوال ساسن جیچندر اللہ اور ادھل مسترداروں کے ساتھ پرمڑی دیو کے ساتھ سہیتا کی تھی کنٹو پرتوی راج نے سب کو پراست کر دیا تھا 1182 اسوی کو پرتوی راج کے مدن پر لے سے گیاد ہوتا ہے کہ اس نے جیجاست مکتی پر آکرمڑ پر اسے لوک لیا اس لے اس لے میں یہاں بیو لے ہے کہ پرتوی راج نے گجرات کے ساتھ چالو کی بھیم کو مار ڈالا تھا کنٹو یہاں ساتھ پتیج نہیں ہوتا جیشنجو کی کنیا سایوکتا کچوی راج نے اپھرنڈ کیا تھا جس سے پڑوں کی بیچ کے ساتھ ہوتا اور گمدھیل ہو گئی کنٹو آنیت جمان اس گھٹنا کو اتحاسک اس سمیں گوھر کا مسلم ساسک محمد گوھری نے بھارت پر آکرمڑ کیا یہاں ید سرائن کے میدان میں سن 1191 میں ہوا جس میں پتیج راج پوری طرح سے وجہ پرات کی کنٹو اس نے ایک گمبیر گلتی کی کہ گوھری گوھری کی بھاگتی ہوئی سینہ کا سندھار نہیں کیا فلسرو گوھری کی سینہ ادھیکان گوھری کی ادھیکان سینہ سرکشت رہے اس وجہ کے بعد پھر پرتوی راج ایسو آرام میں ایسو آرام میں اپنا سمیں نکال دیا اور وہیں محمد گوھری نے بدلہ لینے کے لیے اپنی سینہ کا وستار کیا اور سکتی سالی بنایا اگلی کچھ ورس بات سن 1192 یعنی 1192 یعنی میں گوھری نے کنہ اجمیر پر آکرمت کر دیا جس میں پتھوی راج چوہان کی ہار ہوئی اور یہاں یود اسطل پر ہی اسے مار دیا گیا اور دھارتی بھومی کی مسلم سکتہ بھارتی بھومی میں مسلم سکتہ ثابت کرنے کا بار ساف ہو گیا حالانکہ سرائن کے دوتی یود میں وہاں ہار چکا تھا پھر بھی وہاں اپنے سمیں کا سفل ساسک تھا یہاں تیرنجی میں سریشت تھا تیرنجی میں سریشت تھا وہاں نہ صرف یودہ تھا بلکہ بھومی میں بھومی میں بھومی میں کیا اس کے درمان میں سیدھا دیواز کرتے تھی جیسے جایان بھٹ بھدیو 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 جنردن بھکی مشورور آدھی چنبردائی اس کا راج قبی تھا اس کی میتیو کے ساتھ ہی چوہانچ یا چاہمانن زنس کا انت ہو گیا موسیقی